انسان اگر با صلاحیت بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے ان شراح صدر بھی عطا کیا ہو کہ میں حق کے رستے پہ ہوں لیکن اس کے باوجود اگر وہ قوت ارادی قوت فیصلہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے نتائج کا بہت زیادہ خوف ہو تو باوجود اس کے کہ وہ با صلاحیت ہے اور باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہے وہ کوئی کارہائے نمائیہ سارا انجام نہیں دے سکتا قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ گمگیم ہوں گے جب انسان قوت فیصلہ اور قوت ارادی کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو حق جان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی قوت فیصلہ سے اور قوت ارادی سے بری طرح محروم ہے اور پھر کسی ایک طرف کا سفر اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ نتائج سے خوف زیادہ ہیں وہ آنے والے وقت کا خوف بہت زیادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں ماہ محرم الحرام کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عظم و استقلال جررت بہادری قوت ارادی قوت فیصلہ اور نتائج کیا ہوں گے اس سے پوری طرح ان کی بینیازی اگر ہم یہ پوری طرح امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو ان کے ٹوٹتے بکرتے خیالات ہیں یہ جو ان کا ڈبل مائنڈڈ سا مزاج ہے یہ جو ان کی طبیعتوں کا بیجا اتار چڑاؤ ہے یہ ختم ہو جائے اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے نوجوان سر اٹھا کے جئے اور نوجوانوں کے اندر پھر سے وہ اقبال کی خودی کو بیدار کیا جائے تو اس وعہ شبیری کو عام کرنے کی ضرورت ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور آپ کے رفاقہ کار آپ کے خاندان ان سب عظیم المرتبت لوگوں کی قربانیوں کو پوری طرح امت مسلمہ اپنی آنے والی نئی نسل کے سامنے رکھے تاکہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا یہ دلوں کے اندر پیدا ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس وعہ شبیری کو سمجھنے کی توفیق بتا فرما